السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت ضرور آئے گی لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کون سی تاریخ میں کون سی سن اور سال میں کتنے دن کے بعد آئے گی کیا آپ جانتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی تو بسات ہی کیا ہے خود رسول عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعینہ طور پر تاریخ کی تعین کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ تاریخ کیا ہوگی قیامت آنے گی کون سی سن میں کون سی سال میں تاریخ قیامت واقع ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیغمبر عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہونے کی نشانیاں بتائی ہیں جن میں سے بہت ساری تو پوری ہو چکی ہیں آج میں آپ کی خدمت میں دس آخری نشانی بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ دس کی آخری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس دن اللہ اس کائنات اور دنیا اور دھرتی کے نظام کو بسم کر دے گا تحس نحس کر دے گا اور یہ دس علامتیں اور نشانیاں یہ احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کیا ہیں وہ دس علامتیں پہلی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اب سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے لیکن جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن سورج یہ مشرق سے نہیں مغرب کی جانب سے نکلے گا یہ قیامت واقع ہونے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دوسری نشانی یہ ہے قیامت واقع ہونے کی کہ جانور بات کریں گے جانوروں کی بات تو وہ اب بھی کرتے ہیں یعنی اس انداز میں بات کریں گے کہ انسان اور جنات بھی ان کے بات کرنے کے انداز کو اور ان کی گفتگو کو سمجھیں گے تو یہ بھی قیامت واقع ہونے کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تیسری نشانی ہے آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے نیل گو آسمان اور بلکل مسجہ مقفہ مزین خوبصورت یہ قرب قیامت میں قیامت واقع ہونے کے بلکل قریب یہ دھواں دھواں ہو جائے گا چوتھی نشانی ہے زمین دھنسا دی جائے گی جب قیامت واقع ہوگی تو زمین دھنسا دی جائے گی اپنی سطح پر جس طرح آپ لیبل میں موجود ہے ایسے نہیں ہوگی یہ قیامت واقع ہونے کی آخری نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے پانچ میں نشانی قیامت واقع ہونے کی یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے یعنی اب تک ان کو مقیت کر کے گھیر کر کے انہی منحصر کر کے رکھا گیا ہے اس مخلوق کو قرب قیامت میں اللہ تعالی آزاد کر دے گا کھول دے گا اس کے انحصار کو اس کی قید کو اللہ تعالی کھول دے گا اور پھر یہ زمین میں خوب فساد مچائیں گے چھٹی نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کی حکومت ہوگی امام مہدی علیہ الرحمہ اس دنیا میں آئیں گے اور ان کی پھر حکومت قائم ہوگی یہ بھی قیامت واقع ہونے کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ساتھویں نشانی دجال کا ظہور ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا اور وہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرے گا ان کے ایمان کو برباد کرے گا ظاہری چیزیں دکھا کر کے مومنین کے ایمان کا ڈاپ پر ڈاکہ ڈالے گا اور کہے گا دیکھو جس کو تم خدا مانتے ہو جو کام تمہارا خدا اور اللہ کرتا ہے میں بھی کر رہا ہوں لہذا مجھے بھی خدا تم تسلیم کرو تو دجال کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آٹھویں نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم آسمان سے نازل ہوں گے جن کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پر آسمان سے زمین پر نازل کرے گا یہ بھی بالکل قیامت کے قریب جا گھر کے ہوگا نبی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی چالیس سال حکومت اور وفات ہوگی چالیس سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم حکومت کریں گے اس دنیا میں نازل ہونے کے بعد پھر ان کی وفات ہو جائے گی دسویں نشانی ہے خانہ کعبہ کی بربادی ہوگی یہ جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ ہے اس پر ظالم اور بلوائیوں کے ذریعے اس کو منحدم کر دیا جائے گا اس کو برباد کر دیا جائے گا اور تہس نہس کر دیا جائے گا یہ بھی قیامت کے قریب ہوگا تو یہ دس نشانی وہ ہیں جو احادیث سے یا قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں قیامت واقع ہونے کی نشانی تو ہم نے جان لی ہیں لیکن ان کے جاننے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ قیامت واقع ہونے کی تیاری کرنی چاہیے اور تیاری کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے اور فرما برداری خوب کی جائے گناہوں سے بچا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام موڑ پر ہر مرحلے میں فولو کیا جائے یہ قیامت کی تیاری ہے تو نولج اور معلومات کے ساتھ سمجھداری کی آلامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے ہم تیاری کریں اور تیاری میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا ہے اللہ کی رضا حاصل کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے اس لیے ان نشانیوں کو اور قیامت کے ہولنات منظر کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور نیکیوں کی جانب توجہ بڑھائیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے